ہلو میرا نام نفیل علیہ اور آپ اسیریز میں سی پلس پلس سیکھ رہے ہیں اچھا ہم نے لاسٹ لیکچر میں آؤپوٹ کی ایک اگزامپل کی تھی ایک چھوٹی سی اگزامپل یعنی اگر میں نے کچھ بھی پرنٹ کروانا ہو تو ہم نے اس کو دیکھا تھا اس میں ہم دیکھیں گے ایک اور اگزامپل جس میں میں آؤپوٹ کو ہی دیکھوں گا کہ میں کیسے کچھ آؤپوٹ پرنٹ کرواتا ہو لیکن اس کی ذرا چیئر اڈوانس اگزامپل اگر آپ بالکل بگنر ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ helpful ہوگی آہ ان تین چار لائنز کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اب میں تھوڑا ساگے چلتا ہوں اچھا اب بات ہے کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے نا آہ ڈیکلیئر کرنی ہے تو اس کی پہلے آپ نے ٹائپ بتانی ہے جیسے اب میں نے ایک یہ پروگرام بنانے لگا ہوں اس میں دو چیزیں ہی ہوں گی کہ جس میں میں آہ آہ اس کو جمع کروں گا اور تیسری چیز میں رکھوں گا یعنی دو بارٹیوں سے چیزیں ہی نکال گی کہ میں تیسری بارٹی میں رکھوں گا یہ آپ نیاد رکھنا ہے جو بارٹی ہوگی نا جو کنٹینر ہوگا جس میں میں رکھنے لگا ہوں تو اس کو پہلے ڈیکلیئر کرنا ہے کہ اس میں میں کیا چیز رکھنے لگا ہوں کس طرح کی چیز رکھنے لگا ہوں تو انٹیجر اگر میں نے چیز رکھنا ہے تو کمپیوٹر سی پلس پلس ہمیں یہ پروائیڈ کرتا ہے انٹ ٹائپ اس کی ڈیکلیئر کرنا ہے انٹ آگے اس بالٹی کا ہوں اس کنٹینر کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایکس رکھ لیا سامی کولن نیکس لائن پہ آکے انٹ یہ آپشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ انٹر پریس کر دیں انٹ آگئی ہے اور دوسری یہ کنٹینر کا یہ بالٹی کا نام ہے جی وائے آہ اس کے بعد میں نے آہ انٹ زیڈ ایک ویریابل لیا جس کو ہم یہ نہیں ویریابل کہتے ہیں اسی بالٹی کو کمپیوٹر کی لائنگج میں اچھا ایکس کی میں نے ویلیو دی جو پر میں نے ڈیکلیئر کیا ہے اب کمپیوٹر کو پتا چل گیا یار یہ ایکس ایک کبگ ایک دروہ دروہ ہے جس میں جس کا نام ایکس ہے اب میں اس میں کوئی بھی انٹیجر ٹائپ ویلیو سٹور کر سکتا ہوں آہ لٹ کریں ایکس ایکس ایکول ٹو ٹو ٹین ایکس کو میں نے ٹین ویلیو اسائن کر دی ہے یہ ایکول ٹو نہیں ہے میں بول گیا ہوں سوری یہ اسائنمنٹ اپریٹر ہے اسائنمنٹ اپریٹر میں اور ایکول ٹو میں بہت زیادہ فرق ہے ماتھمیٹکس والے ایکول ٹو میں ہم لیفٹ سائیڈ کو بھی سیم ویلیو دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمیشہ ویلیو آتا ہے تو اس لئے اس کو اسائنمنٹ اپریٹر بولتا ہے اور وائے کو میں نے کچھ بھی ویلیو دے دی تیٹ ایز ایکول ٹو سوری اگین ٹونٹی دے دی ہے اس کے بعد میں نے زیٹ جو تیسری تیسرا ویلیو تھا اس میں میں نے رکھ دیا ہے ایکس پلس وائے اچھا اب مجھے تو پکا ہے بھائی یہ سیمپل سا ہے اب متمیٹکس کا کوسٹ ہے نا کسی فورت یا فیفت گریڈ تو بلکے خیر سیکنڈ یا تھرڈ گریڈ کے بچے بھی کر سکتے ہیں کہ ٹین پلس ٹونٹی ایکول ٹو تھرٹی لیکن میں نے کمپیوٹر سے چیز پرنٹ کروانی ہے تو میں نے اس کو بتایا کہ ایکس کے اندر ٹین پڑا ہے اور وائے کے اندر ٹونٹی ہے اور زیڈ کے اندر وہ ہونا چاہیے جو ایکس پلس وائے ہو یعنی ان دونوں کی وائلیوز کو جمع کرے گا اور زیڈ کے اندر وہ رکھ دے گا تو چلیں اب زیڈ کے اندر میرا آنسر پڑا تو میں نے اس کو پرنٹ کروانا ہے تو کل کی طرح میں اس کو پرنٹ کروانا سی آؤٹ لس دن لس دن یور آنسر ان زیڈ اس اچھا زیڈ کے اندر آپ کا آنسر پڑا ہوا یہ کل آپ کو میں نے بتایا تھا اس لیکچر میں لاسٹ ٹریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کوٹیشن مارکس کے اندر آپ کچھ بھی لکھیں گے تو وہ آپ کو ایزٹیز مل جائے گا تو میں نے کہا لکھا ہے کہ یہ آنسر is زیڈ اب زیڈ کے بعد مجھے چاہیے کہ وہ آنسر جو زیڈ کے اندر موجود ہے تو زیڈ میرا یہ پڑا ہوا یہ آپ کو نظر آ رہا تو زیڈ کے اندر آنسر پڑا ہوا تو اس لس دن لس دن ای کے ساتھ میں آگے لکھ دوں گا زیڈ اگین لس دن لس دن اینڈ لائن میں نے آپ کو بتایا تھا نوٹ کمپلسری لیکن ہمارا کام اس سے ذرا خوبصورت میں ایفیشنٹ لگتا تو یہ میرا پروگرام بن چکا اب میں ایف فائی پریس کر کے اس کو رن کروں گا یا یہ پلے کا پٹن دبا کے اس کو رن کروں تو سیم آنسر ہوگا تو میں نے پرنٹ کس کو کروایا آہ زیڈ کو پرنٹ کروایا تو دیکھتے ہیں جی کیا ہمارا آنسر پرنٹ ہوا جی یہ دیکھ لیں جی اوپر آ رہا ہے your answer is 30 ، یہ آنسر آنسر ان زیڈ is 30 اچھا اس کو میں ذرا سے اور ایفیشنٹ میں بھی کر سکتا تھا یہ جو تینوں ویریابل جانا میں ایک لائن میں بھی ڈیکلیئر کر سکتا تھا کیسے یہ دیکھیں جی انٹ ایکس کاما وائ کاما زیڈ سیمی کالن تب بھی وہ سیم کام کرے گا اب بھی میں اس کو رن کر واکے دیکھتا ہوں تب بھی وہی کام کرے گا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یعنی میں نے تینوں ویریابلز کو ایک ساتھ بھی ڈیکلیئر کر دیا تب بھی وہی آنسر ہے کوئی ایرئر نے اس نے دیا اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے میں ان کے ساتھ ان کی ویلیوز بھی ڈیکلیئر کر سکتا ہوں یعنی کہ انٹ ایکس ایکس ایکل تو ڈین اور انٹ وائیس ایکل تو ٹونٹی چلیں اب میں نے ایک ساتھ ویریابلز ڈیکلیئر کیا اور ان کو ویلیو بھی سائن کی اب بھی میں رن کر کے دیکھتا ہوں اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اوہ سوری اس میں ایک ایرر آ گیا ایرر کیا ہے میں نے زیڈ کو تو ڈیکلیئر ہی نہیں کیا تو اس کو میں ڈیکلیئر کر دیتا ہوں زیڈ کو انٹ زیڈ اب زیڈ کو ڈیکلیئر کر دیا اب کوئی ایرر نہیں آئے گا امید ہے جی بلکل اب کوئی ایرر نہیں آئے رن ہو گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں اس کے آجے ہم لوگ تھوڑا سا اور انٹرسٹنگ کام کریں گے نیکس ویڈیو کو میں ایک 3d game developer ہوں میرے چینل میں آپ کو game سے relevant اور mathematics سے relevant بہت سا کام سٹف ملے گا آپ کو اگر آپ نے کوئی چیز خاص سمجھ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اچھا سمجھا سکتا ہوں تو پھر آپ مجھے comment box میں بتائیں میں وہ بھی سمجھا دوں گا آپ کو میں basically teaching بھی ایک خاص عرصہ میں نے teaching میں بھی گزارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے friends کے ساتھ شیئر کریں شکریہ شکریہ